بی جے پی کے سابق رکنی اسمبلی کشن ریڈ ڈی نے پل باما حملے پر صفائے پیش کرنے والے پاکستان کی وزرعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان کی عظم امران خان نے پل باما حملے پر صفائے پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس حملے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ سراسل غلط ہے انہوں نے پاکستان کی اختیار کردہ رویے کو تنخید کا نشانہ بنایا اس کے وشے پر ایک ہفتے کے بعد آج پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دیئے پولیا میں میکارن ہمارا کوئی دوش نہیں ہے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے جو پولیا میں میکارن جو بام بلاسٹ ہوا جو بسپورٹ ہوا جو چالیس لوگ جو مر گئے اس کے کارن جیشہ محمد ایک اگرواد سانستہ ہم جمعہ دار ہے ہم ہی کیا ہے چالیس لوگ ہم ہی مار دیئے ہیں آنے والا دن میں بھی ایسی کریں گے بھارت کو برباد کریں گے ایسا ایک جیشہ محمد ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی نکال دیئے ہیں سب کے دنیا کے سامنے بتا دیکھ چکا ہے پھر ہمارے پاکستان کے پردان منتری بتاتے ہیں ہمارے کوئی دوش نہیں ہے ہمارا دیش میں کوئی ایسے اگروادیوں کو ہم سمرد نہیں کرنا جیشہ محمد ایٹ پوارٹر کدھر ہے ان کا جو چیف ہے جیشہ محمد کا ابھی بھی وہ پاکستان میں ہیں انہوں نے ڈافیس پاکستان میں ہیں جو بام بلاسٹنگ کے جو پورا میٹریل ادھر سے آتے ہیں جو ایک ای فارٹی سے پورا آمنیشن ادھر سے آتے ہیں ٹریننگ پاکستان میں دیتے ہیں جیشہ محمد وہ لوگ کو آمنیشن کا ساتھ پاسے دے کر اگروادیوں کو ٹریننگ دے کے بھارت کے اندر بھی جاتے ہیں وہ کون بھی جاتے ہیں پاکستان کے آرمیر کے سمردن سے پاکستان کا ISI کے سمردن سے وہ لوگ پورے بھارت میں آکے بھارت میں اگرواد گٹی ویدیاں کرتے ہیں سپورٹن کرتے ہیں آج میں پوچھنا تاتا ہوں حیدرباد میں جو گوگل چارٹ بندار میں ہوا وہ ISI کا ہاتھ نہیں ہے کیا جو لومینی پارک میں ہوا ISI کا ہاتھ میں نہیں ہے کیا جو دلسکنار بزگی پہ ہوا جو ISI کا ہاتھ نہیں ہے کیا دیش میں بامبے بلاسٹنگ سات جگہ ایک کی ٹائم چین بلاسٹنگ ہوا وہ ISI کا ہاتھ میں ہے ہاتھ نہیں ہے کیا سب جگہ جو بھی جتنے بھی ٹیرریڈیسٹ ایکٹیوٹی بھارت میں ہوتے ہیں اس کا پورا پورا جمع داری پاکستان کا ہے پاکستان کا ISI کا ہے ایسے ہی جیشے میں مجھے ٹیرریڈیسٹ آرگنیزیشن کا ہے ابھی ہمارے عمران کان ساب بولتے ہیں ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے یہ بولنا ہی ایزی ہے بولنا آسان ہے مگر اسے بچنا بہت مشکل ہے بھارت کے جنتہ مذہب سے اٹھ کر یہ کیاس سے اٹھ کر پرانچ سے اٹھ کر باشا سے اٹھ کر آج پورے ایک ہو گیا جو ہمارا 44 لوگ ہمارا جو سیکریٹی فورسس جو بلیدان ہوا اس کا پورا ہم ریاکشن پاکستان پہ لینا چاہیے ایسا پورے لوگوں کا ایک نعرہ ہے بھارت سرکار کے اوپر دباؤ ڈال رہے بھارت سرکار ایسا بھی پاکستان کے اوپر عملہ کر کر اس کا جواب لینا چاہیے ایسا پورے لوگ کا ڈیمینڈ ہے عمران کان صاحب جتنے بھی بولنے دو یہ بھارت کا جنتہ ابھی کامش بیٹنے والے نہیں ہیں بھارت سرکار اوپر دباؤ ڈال کر پاکستان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے پورا جمعے داری ڈیمینڈ کر رہے ہیں